آپ کی جیت میں بھی عورتوں نے کوئی کردار ادا کیا جی عورتوں کا بہت بڑا کردار تھا عورتوں کا اور ینگ لڑکیاں میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ شکرگرد جو ہمارا مین علاقہ ہے شکرگرد اور زفروال وہاں پر فیمیل ایجوکیشن is 80% اچھا بہت ہائی ہے اور یوتھ جو لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں ان میں ایجوکیشن بہت ریمپنٹ ہے ایکچول ایشو جو اس وطار ہے وہ انیمپلائیمنٹ کا ہے لیکن میں آپ کو ذرا سا اپنا آپ نے جو پانی پت کی جنگ کی بات کی وہاں سے میں شروع کرتی ہوں کہ ہماری جو سیچویشن تھی وہ سٹریٹ فورورڈ نہیں تھی کیونکہ میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھی دانیال عزیز کا اپنے ہزبند کا اور ہمارے وہم و گمان میں بھی تھا جب میں اپنے پیپرز دینے کے لیے گئی کہ یہ الیکشن کے درمیان میں دانیال نہ اہل ہو جائے گا اور اس نے بڑے پہلے ہی ٹائم بڑا کم تھا اور اس نے بہت تندہی کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ اپنی کیمپین شروع کی اور اٹھائیس انتیس جون کو وہ ناہل ہو گیا اور جب وہ ناہل ہوا تو اس نے بلکل ہی کن ویسٹ اینی ٹائم اور ڈیسائیڈ آن فردر کورس آف ایکشن تو اس میں یہ جو ایک لاکھ ووٹ کی آپ بات کرتے ہیں نا وہ مشترکہ ووٹ ہے دانیال نے پچھلے پانچ سال اپنے ہلکے میں بہت کام کیا ہی اس نون کہ وہ ایک تو گنڈا گردی نہیں چلنے دیتا بدماشی نہیں چلنے دیتا بھتہ خوری نہیں چلنے دیتا اور یہ کہ پورے کا پورا ڈیویلپمنٹ فنڈ ایک روپیہ لیے بغیر یا ایک روپیہ ادھر ادھر کیے بغیر اس نے وہاں پر لگایا لوگ اس سے اس بات پر بڑے خوش ہیں نراز ہوتے ہیں کہ تم جاتے نہیں ہو اب جب میں بیچ میں آئی جب وہ ڈسکولیفائی ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جی ہمیں ٹو این ون مل گیا کہ دانیال یہ کام کروائے گا اور مہناز کا لوگ تو بڑے تیز ہیں انہوں نے فورا پتا کر لیا کہ جی اتنا کام بیس سال سے ایڈوکیشن میں کام کر رہی ہیں اور پورے نیشنل اور انٹرنیشنل سکیل پر کام کر دی ہیں انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے اتنا زبردست کام ہو گیا ہمارے ساتھ میں اور یہ جو دو ہمارے مخالفین تھے یہ سخت وہاں کے لوگ مانے جاتے ہیں سخت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردی نہیں ہے ان کے اندر لیکن ووٹ انہوں نے بھی لیے ہیں ہاں ووٹ انہوں نے بھی لیے ہیں وہ برادری وغیرہ کا بھی سین ہوتا ہے اور یہ وہ سارا کچھ کر کے مگر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اب بدلنا چاہتے ہیں اس والی جو پرانی سیاست ہے لیکن آپ تو زیادہ تر اسلامباد میں رہتی تھی نا آپ نے وہاں جا کے جو آپ کو ایکسپیرنس ہوا ہے آپ نے کیا لرن کیا ہے میرا واقعی میں میں رہتی اسلامباد میں ہوں پورے ملک میں کام کرتی ہوں لیکن شکرگرد ہمیشہ دانیال کے ساتھ گئی کبھی بھی اس کے کسی کیمپین میں حصہ نہیں لیا اس سے پہلے اور اس کیمپین میں بھی کم کم حصہ لیا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور علاقہ ڈی لیمٹیشن کے بعد ہمارے پاس زفروال آ گیا تھا جدر ہم نے پہلے کام نہیں کیا ہوا تھا اتنی محبت ملی اتنی محبت ملی کہ میں چیزیں نوٹ کرتی تھی کہ شکرگرد میں گلاب کا پھول نہیں ہوتا اور جتنا پھول ہمارے پہ نچھاور ہوتا تھا اور جتنے ہار پہنائے جاتے تھے اور کوئی ایسی کورنر میٹنگ نہیں ہوتی تھی بڑے جلسے کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے ہر جلسے میں وہ ناچنے والا گھوڑا بھی موجود ہوتا تھا اور نات خانی مدب ایسے ایک جو ہے نا میلے کا سا سمان تھا اور لوگ پریڈکٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ جیتیں گے لیکن میں یہ کہتی تھی کہ نہیں پچیس کیونکہ میں نے ایسے بھی الیکشن دیکھیں جو کہ ٹوٹلی رگڈ ہو گئے تو کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے سے ہی سوچ لیا کہ آپ جیت رہے ہیں اور آپ اس وقت جا کے ہار گئے لیکن دیکھیں میں مکروز ہوں اب میں مکروز ہوں لوگوں کی شکرگڑ کی محبت کی میں ان لوگوں کی مکروز ہوں اور اب میرا تو یہ ارادہ ہے کہ بہت ٹائم ادھر گزارا ہے